ناظرین آج کی پہلی خبر دیش میں الگ الگ بورڈ پر اچھاؤں کے ریزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں اس معاملے کو لے کر ایک آئیس آفیسر نے شیئر کی اپنی پرانی سی بی ایسی کی مارک شیٹ ریزلٹ کے موقع پر بچوں میں کافی تنہا اور ٹینشن رہتا ہے بچوں کے ریزلٹ اگر مطمئن بخش نہ آئے تو ماں باپ اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیر کر انہیں نیچہ دکھانے کا کام کرتے ہیں اس لیے بچوں میں اپنی مارک شیٹ کو لے کر کافی چنتہ رہتی ہے اور بچے اپنے آگے کا کریئر ڈیسائیڈ کرنے کو لے کر کافی پریشان رہتے ہیں اسی سب پریشانی اور چنتاؤں کو دور کرنے کے لیے آئیس آفیسر نتین سنوان جو کی ڈپٹی منشپل کمیشنر ہیں احمد آباد اسماع سٹی کے انہوں نے ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے اپنے بارہوی کلاس کا سی بی ایسی بورڈ کی مارک شیٹ شیئر کی جس میں انہیں کیمسٹری سبجیکٹ میں ملے کافی کم مارکس کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے آگے کہا کہ میں نے اس ریزلٹ کے بعد بھی کیا بنوں گا اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا یہ بات لکھنے کے بعد انہوں نے ماں باپ کو گائیڈ کرتے ہوئے کہا کہ بچوں پر مارکس کا بوجھ مت لا دو زندگی بورڈ کے ریزلٹ سے بہت بڑی ہے ریزلٹ تنقید کا نہیں بلکہ اسے سوچنے کا موقع دیتا ہے آئیس آفیسر کا یہ ٹوئٹ کافی وائرل ہوا اور لوگوں نے انہیں صبر دلانے اور بچوں کو لے کر جو باتیں کہیں اس کے لئے سوشل میڈیا میں جم کر تعریف ہوئی دین اسلام تعلیم پر زور دیتا ہے چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں بھلے ہی ان کے ریزلٹ جو بھی آئیں ہمیشہ حوصلہ بڑھائیں اور بہتر ریزلٹ اور بہتر کیریئر کی طرف رہنمائی کرتے رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے دین اسلام میں پیارے رسول نے قرآن کی ٹیچنگ کو سب سے بہترین کیریئر ہمارے لئے بتایا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو قابل عالم قابل انجینئر اور ڈاکٹر بھی بنیں اس کی رہنمائی بھی اسلام دیتا ہے تاکہ آپ کی شخصیت سماج کے لیے نفع بخش اور فائدے مند بن سکے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں